سنسلی آج انٹیلیا کانڈ کا وہ راست کھلنے والا ہے جس کا انتظار پورے دیش کو ہے آج وہ چہرے بے نخاب ہونے والے ہیں جو مکے شمانی کے خلاف رچی گئی خطرناک سازش کے راستار ہیں سنسلی میں آج میں لے کر آیا ہوں اینائیے کی جانچ کے دوران صرف تیرہ گھنٹے میں ہوئے سب سے بڑے کھلاسے کی کہانی موکی شمانی کی گھر کے باہر رسپورٹک سے بھری ملی ہوئی کار کے ماملے میں اینائیے نے مومبے پولیس کے ادھیکاری سچین وزی کو گرفتار کر لیا ہے صرف تیرہ گھنٹے میں بے نکاب ہوا کانون کا غطار سچین وزے سے صبح گیارہ بجے سے لے کر دیر رات گیارہ بچ کر پچاس منٹ تک جو ہے پوچھتاچ کی گئی ہے تیرہ گھنٹے کے بعد ان کی گرفتاری یہاں پر دکھا دی گئی ہے جس کے بعد اب یہاں پولیس کو جو جمعبڑا ہے وہ بھی نظر آ رہا ہے سچین واجب بتائے گا موکی شمانی کے دشمن کا نام جس طرح سے اینائیے کو اپنے سٹیٹمنٹ میں وزے نے بتایا کہ وہ صرف اس پوری گھٹنا میں ایک حصہ ہے مطلب ان کے اوپر بھی کئی نام ہونے کی آشنکہ جتائی جاری ہے پولیس والا کھولے گا سب سے ہائی پروفائل سازش کے راز یہ کتنے بڑی کانسپریسی ہے اس کانسپریسی کا حصہ کون کون ہے اور اس میں سچین واجب کی بھومی کا کیا ہے اس کے ساتھ کون لوگ جڑے ہوئے تھے اس پرکار کی جانکاری جھوٹانے کے لیے نائیے اب اگلے دس دنوں تک سچین واجب جو کی ممبائی پولیس کے اپی آئی ہیں انسے پوچھتاج کرے گی سچین واجب مہرا تو ماسٹر مائنڈ کون سچین واجب مہرا تو ماسٹر مائنڈ کون یہ وہ سوال ہے جس کا جواب ہر کوئی چاننا چاہتا ہے سچین واجب مہرا تو ماسٹر مائنڈ کون یہ وہ سوال ہے جس کے اردگرد گھوم رہی ہے ان آئیے کی چانچ میں آپ کو بتا دوں کہ ممبائی پولیس کا سپر کاپ اور پورو انکاونٹر سپیشلسٹ سچین واجب اس وقت ان آئیے کی گرفت میں ہے سوتروں کے مطابق این آئیے کے سامنے سچین واجب نے انٹیلیا کانٹ سے جڑے کئی ایسے راز فاش کیے ہیں جن کے کھلا سے نے سارے شہر میں پھیلا دی ہے سن سنی این آئیے کی جو ٹیم ہے جنہوں نے سچین واجب کی گرفتاری کی گئی ہے یہ گرفتاری کی ہے یہ خاص طور پر ایکسپلوزف سبسٹینسز ایکٹ کے تحت جو ہے ان کی گرفتاری کی گئی ہے رائیم برانچ کے اے پی آئی سچین واجب جنہیں کل رات کو ہی ان آئیے نے گرفتار کیا ہے انہیں آج کوٹ میں لے جائے جائے گا اور ان کی سرکشہ کو دھیان میں رکھتے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوکل پولیس کی گاڑیاں یہاں تینات کر دی گئی ہیں سچین واجب کو این آئیے کوٹ میں لے جائے جا رہا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سچین واجب بیچ کی سیٹ پر بیٹھے ہوئے جن کو سیسنز کوٹ میں این آئیے کوٹ میں لے جائے جا رہا ہے سیسنز کوٹ کی بیلڈنگ میں اس سیتھ ہے این آئیے این آئیے کی کسٹڈی میں لگاتار بیان بدر رہے سچین واجب نے اپنے ایک بیان میں یہ بھی کہا ہے کہ اس نے فیموس ہونے کے لیے اس کام میں اپنی بھومی کا ادا کی تھی لیکن نائیے کا ماننا ہے کہ اس ماملے کا ماسٹر مائن کوئی اور ہی ہے یہ تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں نائیے کوٹ سے باہر نکلنے کی جہاں سچین واجب کو کوٹ میں پیش کیا گیا تھا جہاں نائیے کوٹ نے سچین واجب کو گیارہ دن یعنی پچیس مارس تک کی کسٹڈی میں بھیج دیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بیچ کی سیٹ پر بیٹھے ہوئے سچین واجب نائیے یہ جاننا چاہتی ہے کہ اس ماملے کی جانچ سچین واجب کو روٹین پرکریہ کے تحت سوپی گئی تھی یا کہ کسی کے اسارے پر اسے اس ماملے کا جانچ ادھکاری بنایا گیا تھا مشہور ادیوک پتی مکی شمبانی کے خلاف سازش کی جو کہانی اس سکورپیو گاری سے شروع ہوئی تھی وہ اب اسسسٹنٹ پولیس انسپیکٹر سچین واجب کی گرفتاری تک جا پہنچی ہے مومبائی پولیس کے تیز درار ادھکاری سچین واجب کو نائیے نے شنیوار کو تیر رات گرفتار کر لیا غرفتاری سے پہلے نائیے کی ٹیم نے سچین واجب سے قریب تیرہ گھنٹے تک پوچھتاچ کی تھی پوچھتاچ کا سلسلہ شنیوار صبح قریب گیارہ بجے شروع ہوا اور دیر رات گیارہ بج کر پچاس منٹ تک سچین واجب پر نائیے کے سوالوں کی بوچھار ہوتی رہی ستروں کے مطابق نائیے کے دفتر میں قریب تیرہ گھنٹوں تک چلی پوچھتاچ کے دوران سچین واجب کی زبان نے انٹیلیا کانڈ کی سازش سے جڑے کئی اہم راز اکل ڈالے جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ نائیے نے بینا وقت گبائے سچین واجب کو ارسٹ کر لیا موکیش امبانی کی گھر کے باہر رسپورٹک سے بھری ملی ہوئی کار کے ماملے میں نائیے نے مومبے پولس کے ادھیکاری سچین واجب کو گرفتار کر لیا ہے اس سمیں ہم نائیے کے دفتر کے باہر موجود ہیں اور دیر رات ان کی گرفتاری جو ہے وہ ظاہر کی گئی ہے سامنے جو آپ تصویریں دیکھ رہے ہیں نائیے دفتر کی باہر کی ہے جہاں پر آپ کو پولس کے جو کانسٹیبلز ہیں وہ نظر آئیں گے اور یہی وہ امارت ہے جہاں پر سچین واجے سے صبح گیارہ بجے سے لے کر دیر رات گیارہ بچ کر پچاس منٹ تک جو ہے پوچھتاچ کی گئی ہے تیرہ گھنٹے کے بعد ان کی گرفتاری یہاں پر دکھا دی گئی ہے جس کے بعد اب یہاں پولس کا جو جمعبڑا ہے وہ بھی نظر آ رہا ہے یہاں پر کافی جو ہلچل ہے وہ بھی تیز نظر ہو گئی تھی جو سامنے جو گاڑی آپ کو نظر آئے گی یہاں پر نائیے کے جو ادھیکاری ہیں انہی گاڑی میں بیٹھ کر جو آوا جاہی ہے یا جاج کا سلسلہ ہے وہ ہی جاری رہا ہے دیر رات جب ان کی گرفتاری دکھائی گئی ہے تو ایسے میں اب پولس کی جو ٹیم ہے وہ بھی آپ کو نظر آئے گی سوتروں کے مطابق اسسٹنٹ پولس انسپیکٹر سچین واجے نے نائیے کے سامنے کئی خلاصے کیے ہیں لیکن سب سے بڑا اور چونکانے والا خلاصہ یہ ہے کہ اس سچین واجے انٹیلیا کانٹ کی خطرناک سازش کے رازدار تھے انائیے کے سوتروں کے معنی تو سچین واجے نے خود ہی یہ بات قبول کی ہے کہ وہ انٹیلیا کے نزدیک پلانٹ کیے گئے ویسپوٹک کی سازش کے رازدار بھی تھے اور اس سازش کا مورا بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ نائیے کی چانچ ٹیم کے پاس سچین واجے کا پورا قبول نامہ موجود ہے اور اس قبول نامے کے مطابق سچین واجے نے اس بات کی تزدیک کی ہے کہ ادیوک پتی مکے شمبانی کے آلی شان بنگلے انٹیلیا کے نزدیک ویسپوٹک سے بھری جو سکورپیو گاڑی پارک کی گئی تھی اس کے بارے میں وہ پہلے سے ہی بہت کچھ جانتے تھے انٹیلیا کانٹ کی ہائی پروفائل سازش کے بارے میں سچین واجے کے اس قبول نامے نے کانون کے رکھوالے کو بنا دیا ہے کانون کا غطہ اینائیے کی غرف میں آئے ممبئی پولس کے سپرکوف سچین واجے پر بہت سنگین الزام لگائے گئے ہیں سچین واجے کو دھارہ 286, 465, 473, 506 اور 120B کے تحت آروپی بنایا گیا ہے سچین واجے کے خلاف NIA نے ویسپوٹک پدارت ادھی نیم کے تحت کیس درج کیا ہے سچین واجے پر فرضی بارہ کرنے, دھمکی دینے اور آپر آدھک سازش رچنے کی دھارائیں بھی لگائی گئی ہیں NIA کی جو ٹیم ہے جنہوں نے سچین واجے کی گرفتاری کی گئی ہے یہ خاص طور پر ایکسپلوزیف سبسٹینسز ایکٹ کے تحت جو ہے ان کی گرفتاری کی گئی ہے جہاں ان پر کافی سندہ بنا ہوا ہے کہ آخر جو کار ہے وہ انٹیلیا کے باہر کیسے برامت کی گئی ہے کیونکہ کئی آروپ جو ہیں ان کے پریوار منصور ہیرین کی بات کریں تو ان کی پتنی نے سویم لگایا ہے کہ جو گاڑی ہے سکورپیو گاڑی جو امبانی کی گھر کے باہر برامت ہوئی تھی وہ کافی لمبے وقت تک سچین واجے خود استعمال کرتے رہے اور اس پورے جانچ کے دائرے میں رہتے ہوئے ان سے NIA کی جو ٹیم ہے وہ لگاتار پوچھتاچ کرتی رہی ہے اور ایسے میں آج انہیں NIA کی دفتر میں بلائے گیا تھا جہاں تیرہ گھنٹے ان سے لگاتار پوچھتاچ کی گئی ہے ایسے میں کئی پوچھتاچ میں ماملے یا چیزیں جو ہیں وہ نکل کر سامنے آئی ہے جس کے چلتے اب انہیں گرفتار کیا گیا ہے اور یہ جاننے کی کوشش کی جائے گی کہ آخر اس پورے ماملے میں سچین واجے کا کیا رول ہے کس بھومی کا میں تھے کیونکہ ایکسپروزیو ایکٹ کے تہت ان کے اوپر کاروائی کی جا رہی ہے کل انہیں سپیشل کوٹ میں پیش کیا جائے گا میڈیکل بھی کرایا جائے گا جس کے بعد NIA کی ٹیم ان کی ریمان مانگ کر اس جانچ کو آگے بڑھائے گی سچین واجے کی غرفتاری کے بعد شنیبار کو دیر رات NIA کی طرف سے ایک بیان جاری کیا گیا تھا اس بیان میں کہا گیا تھا کہ 25 فروری 2021 کو ممبئی کے کار مائکل روڈ پر ویسپھوٹک سے بھری ایک گاڑی کھڑی ہوئی برامت ہوئی تھی ویسپھوٹک سے بھری اس گاڑی کو کھڑی کرنے کے ماملے میں ممبئی پولیس کی کرائیم برانچ کے اسسسٹنٹ پولیس انسپیکٹر سچین واجے کی بھومی کا آروپوں کے گھیرے میں ہے اسی لیے سچین واجے کو غرفتار کیا گیا ہے ہم آپ کو بتا دیں کہ ادیوک پتی مکیش امبانی کا عالیشان بنگلہ انٹیلیا اسی کار مائکل روڈ کے نزدیک ہے جہاں سے 25 فروری کو ویسپھوٹک سے بھری سکورپیو گاڑی برامت ہوئی تھی اب سچین واجے کی گرفتاری کے بعد این آئیے کو امید ہے کہ اس سازش سے جڑے سارے کردار ایک ایک کر کے بے نکاب ہو جائیں گے ممبئی پولیس کے انسپیکٹر سچین واجے نے کیا فیم کے لیے گیم کیا تھا این آئیے کی کسٹڈی میں لگاتار بیان بدر رہے سچین واجے نے اپنے ایک بیان میں یہ بھی کہا ہے کہ اس نے فیمس ہونے کے لیے اس کام میں اپنی بھومی کا ادا کی تھی لیکن این آئیے کو سچین واجے کی بات پر بلکل بھی بھروسہ نہیں ہے اس لئے اس کے ہر بیان کی ستتہ کو پرکھا جا رہا ہے اور این آئیے کا ماننا ہے کہ اس ماملے کا ماسٹر مائن کوئی اور ہی ہے مکیش امبانی کے دشمن کو بے نکاب کرنے کے لیے این آئیے کی پوری جانچ فیلال ممبائی پولس کے اسسسٹنٹ پولس کمیشنر سچین واجے کے اردگرد گھوم رہی ہے سازش خطرناک ہے اور یہ ماملہ بے حد ہائی پروفائل ہے لہٰذا سچین واجے کی سیکیورٹی پڑھاتی گئی ہے کرائیم برانچ کے اے پی آئی سچین واجے جنہیں کل رات کو ہی این آئیے نے گرفتار کیا ہے انہیں آج کوٹ میں لے جائے جائے گا اور ان کی سرکشہ کو دھیان میں رکھتے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوکل پولس کی گاڑیاں یا تینات کر دی گئی ہیں پولس کی ٹیم یہاں پر ہے تاکہ ان کی سرکشہ کا بھی دھیان رکھا جا سکے جس طرح سے این آئیے کو اپنے سٹیٹمنٹ میں واجے نے بتایا کہ وہ صرف اس پوری گھٹنا میں ایک حصہ ہے مطلب ان کے اوپر بھی کئی نام ہونے کی آشنکہ جتائی جا رہی ہے ایسے میں کہیں نہ کہیں اگر اس ماملے کو لے کر ایک جن کی موت بھی ہو چکی ہے جنس کا نام منسو خیرین بتایا جاتا ہے اسکورپیو کے اونر ہیں وہ ایسے میں کہیں نہ کہیں سچین واجے کی جان کو کوئی خطرہ تو نہیں اس بات کا دھیان میں رکھتے ہوئے مومبائی پولیس نے بھی یہاں پر سیکیورٹی بڑھا دی ہے لوکل پولیس یہاں پر ہے لوکل پولیس کی دو گاڑیاں ہیں تینات کیے ساتھ ہی کچھ آفیسرز اندر بھی گئے ہیں سچین واجے کی گرفتاری سے جوڑی ہر اپ ڈیٹ آپ تک پہنچانے کے لیے ای بی پی نیوز کی کئی ٹی میں الگ الگ جگہ پر تینات تھی گرفتاری کے کچھ ہی گھنٹے باد جب سچین واجے کو NIA سپیشل کورٹ میں پیشی کے لیے لے کر گئی تو وہاں بھی ABP کی نیوز ٹیم پہلے سے ہی موجود تھی انٹیلیا کے نزدیک ویسفوٹک بھری کار ملنے کے ماملے میں سچین واجے ممبئی پولیس کے API انہیں گرفتار کیا گیا تھا اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سچین واجے کو NIA کوٹ میں لے جائے جا رہا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سچین واجے بیچ کی سیٹ پر بیٹھے ہوئے جن کو سیسنس کوٹ میں NIA کوٹ میں لے جائے جا رہا ہے سیسنس کوٹ کی بیلڈنگ میں اور آپ دیکھ سکتے ہیں پولیس کاف لے کے بیچ میں ان کی گاری کو سیدھے کوٹ پریسر میں داخل کیا گیا اور اندر سچین واجے جس گاری میں بیٹھے تھے ان کو کوٹ میں لے جائے گیا ہے یہاں پر NIA کوٹ میں سچین واجے کی پیشی ہوگی جس پرکار سے 25 فروری کے دن انٹیلیا بیلڈنگ کے باہر ایک ویسفوٹک بھری سکورپیو کار ملی تھی اس ماملے میں پہلی گرفتاری ہوئی اور پہلی گرفتاری ممبئی پولیس کے کرائیم برانچ میں کام کر چکے اے پی آئی سچین واجے کو گرفتار کیا گیا NIA کی ٹیم نے سچین واجے کو کوٹ میں پیش کر کے 14 دن کی ریمان مانگی تھی دراصل NIA کے مطابق سچین واجے نے خود یہ قبول کیا ہے کہ وہ بہت بڑی سازش کا بس چھوٹا سا مہرہ بھر ہے لہٰذا NIA کی ٹیم اب سچین واجے کی مدد سے اس ماسٹر مائنڈ کو جل سے جلد بے نقاب کرنا چاہتی ہے جس نے ادیوک پتی مکیش امپانی کے خلاف خطرناک سازش رچ کر پورے دیش میں پھیلا دی ہے سنسنی NIA کا مقصد تھا کہ سچین واجے کو زیادہ سے زیادہ وقت تک حراست میں رکھ کر پوچھتا ہج کی جائے تاکہ سازش کے تمام کردار بے نقاب ہو سکیں لیکن کورٹ نے اسے پچیس مارچ تک NIA کی کسٹڈی میں بھیج دیا ہے اینٹیلیا کی نزدیک پوچھتا ہج کے لیے اگلے دس دنوں کی کسٹڈی NIA کو ملی ہوئی ہے اور NIA پوچھتا ہج کرے گی اس پوری کانسپریسی کے بارے میں NIA جاننا چاہتی ہے کہ آخر کار یہ کتنے بڑی کانسپریسی ہے اس کانسپریسی کا حصہ کون کون ہے اور اس میں سچین واجے کی بھومی کا کیا ہے اس کے ساتھ کون لوگ جوڑے ہوئے تھے اس پرکار کی جانکاری جھٹانے کے لیے NIA اب اگلے دس دنوں تک سچین واجے جو کی ممبئی پولیس کے اپی آئی ہیں انسے پوچھتا ہج کرے گی NIA کی جانچ کے دوران ممبئی پولیس کے سپرکاپ سچین واجے پر درک سے شکنجا کستا جا رہا ہے NIA کی ٹیم نے سچین واجے کی انووا گاڑی کو بھی اپنے قبضے میں لے لیا ہے بتایا جاتا ہے کہ سچین واجے اور ان کے ساتھ ہی ڈیوٹی کے دوران جب بھی کسی سپیشل آپریشن پر نکلتے تھے تو اسی گاڑی کا استعمال کرتے تھے لیکن اب دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ سچین واجے کی اس گاڑی کو بھی انٹیلیا کانڈ کی وسبوٹک سازش کے لیے استعمال کیا گیا تھا سوتروں کے مطابق 25 فروری کو انٹیلیا کے نزدیک جب وسبوٹک سے بھری سکورپیو گاڑی پاک کی گئی تھی تو اس کے ساتھ ایک انووا گاڑی بھی نظر آئی تھی سکورپیو کے ساتھ انووا گاڑی کی تصویریں بھی سی سی ٹی وی کیامرے میں قید ہیں دعوی کیا جا رہا ہے کہ سی سی ٹی بی کیامرے میں نظر آ رہی یہ انووا گاڑی وہ ہی ہے جسے انسپیکٹر سچین واجے ڈیوٹی کے لیے استعمال کرتے تھے تو ایسے انووا گاڑی اگر اینووا گاڑی اینووا گاڑی میں سچین واجے موجود تھے تو پھر وہ ویس پھوٹک سے بھری سکورپیو گاڑی کے پاس کیا کر رہے تھے جانج میں جھٹی اینووا گاڑی کی ٹیم کو ایک اور سوال بہت پریشان کر رہا ہے وہ سمال اس میسٹری مین سے جڑائے جو پچیس فروری کی رات کو ہی سی سی ٹی بی کیمرے میں قید ہوا تھا اپنی پہچان چھپانے کے لیے اس میسٹری مین نے پی پی ای کٹ پہن رکھی تھی اور سی سی ٹی بی کیمرے کی تصویروں کو دیکھنے کے بعد جانج ایجنسیوں نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ میسٹری مین شاید انووا گاڑی کا ڈرائیور تھا اور اس رات انووا گاڑی میں ہی سوار ہو کر موقع وارداد سے فرار ہوا تھا اب نائے کی ٹیم یہ پتہ لگانا چاہتی ہے کہ یہ میسٹری مین کون ہے کیا سنگین آروپوں سے گھرے سچن واجے اسے جانتے ہیں اگر ہاں تو سچن واجے کا اس میسٹری مین کے ساتھ کیا رشتہ ہے اور پچیس فروری کی رات سچن واجے کی انووا گاڑی اس پی پی ای کٹ والے میسٹری مین کے پاس کیسے پہنچ گئی تھی این آئیے کی جانچ کے دوران انٹیلیا کانٹ کی جانچ کا ست سے اہم کردار ثابت ہوا ہے سچن واجے این آئیے کا دعویٰ ہے کہ ممبئی پولس کے پورو انکانٹر سپیشلسٹ سچن واجے کی بھومی کا سندکت ہے سکورپیو گاڑی میں جلیٹن کی وسپوٹک چھڑے چھپانے سے لے کر وسپوٹک سے بھری اس گاڑی کو امبانی کے گھر کے نزدیک کھڑی کروانے تک سچن واجے کی بھومی کا سوالوں کے گھیرے میں میں آپ کو بتا دوں کہ این آئیے نے سچن واجے کو انٹیلیا کانٹ کی سازش کا سب سے بڑا راستار مانا ہے لیکن این آئیے کا ماننا ہے کہ اب تک کی جانچ کے دوران سچن واجے ماسٹر مائنڈ کے طور پر سامنے نہیں آیا ہے ستروں کے مطابق این آئیے کی ٹیم ویس پھوٹک سازش کی تفدیش کے ساتھ ساتھ منصوب ہیرین کی رہس یمائی موت کے ماملے کی جانچ بھی اپنے ہاتھ میں لے سکتی ہے کیونکہ پہلی نظر میں ہی یہ دونوں ماملے آپس میں جڑے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اور اب اس کے لیے مامل بھی اٹھنے لگی ہے یہ جو اینگل ہے یہ تو اس سے بھی بہت جیادہ میں ایسا مانتا ہوں کہ گمبیر ہے جو بہار آنا باقی اور جو بہار آئے گا سچن واجے کی گرفتاری اور پوچھتاچ کے دوران اس کے کھلاسوں کے بعد مہراشت کی سیاست میں مچا ہوا ہے ہر کم اب سچن واجے کے نارکو ٹیسٹ کی مانگ زور پکڑ رہی ہے اینٹیلیا کانڈ کی جانچ کے دوران آئے دن ہو رہے کھلاسوں نے اس ہائی پروفائل کیس کو اب اس موڑ پر پہنچا دیا ہے جہاں کئی سوالوں کے جواب ابھی بھی سسپنس کے پردوں میں چھپے ہوئے اور جب تک اس سازش کا پورا سچ سامنے نہیں آجاتا ہے تب تک اس کیس پر بنی رہے گی سن سن کی نصر آج کی سن سن سن